وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلْهُمْ جَمِيعًا أَفْعَانْتَ تُقْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ آج سوری یونس کی آیت نمبر 99 سے بھی آنے اور اگر آپ کو عرب چاہتا تو روح زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اب پیچھے کل آپ کو معلوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ مکمل ہوا تھا جس میں ان کی قوم کی یہ خصوصیت گیانوی تھی کہ عذاب کی علامات دیکھ کر جب انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی اور ان پر عذاب نازل نہیں ہوا لیکن پہلی قومیں اس سے جونسی تھی وہ جب اپنے نبی کا انکار کرتی تھی اور کہتی تھی ان کا پیغام جونسے قبول نہیں کرتی تھی تو وہ قومیں کہتی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب نازلو تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جو کافر ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے پیچھے اس کا بے شمار آیات کے لیکچر میں اس کا ذکر گزرا کہ وہ کافر بھی کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر لائیں نا ہم پر عذاب نازل کریں ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا جیسے پہلی قوموں پر نازل ہوا تھا تو اب یہ وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ایمان لانے پر بہت حریص تھی کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان نہیں آئیں کیونکہ وہ لوگ بھی تو یہ کہتے تھے نا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کیوں نہیں پھر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا ہماری پر تو آپ چاہتے تھے کہ یہ آپ چاہتے تھے کہ بس یہ ایمان لیں آئیں یہ ایمان لیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے تو نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لیں آئیں تو اب اصل میں اس آیت میں کہا یہ جا رہا ہے اور اگر آپ کو رب چاہتا تو روح زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتی اگر آپ کو رب چاہتا تو روح زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتی تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے جبر کریں گے آپ لوگوں کی اوپر جنس ہے تو حتیٰ کہ اتنا جبر کریں گے وہ ایمان لیں آئیں جنس ہے تو اصل میں اس آیت میں یہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے معبوب کو فرما رہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ روح زمین کے تمام لوگوں کو مومن بنا دیتا جیسے اس نے فرشتوں کو مومن بنایا ہے فرشتوں کو اطاعت گزار بنایا ہے ان میں کوئی نافرمان نہیں ہے فرشتوں کو مومن بنایا ہے ان میں کوئی کافر نہیں ہے سب فرشتے مومن سب فرشتے تھا تو اگر اللہ چاہتا تو سارے ایمان انسانوں کو بھی مومن بنا دیتا اگر اللہ چاہتا جنس ہے لیکن یہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں ہے جس طرح وہ سارے فرشتوں کو ایمان والا بنا سکتا ہے مومن بنا سکتا ہے اور ان کو اطاعت گزار بنا سکتا ہے ان میں کوئی کافر نہیں کوئی نافرمان نہیں ہے کوئی سرکش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ سارے انسانوں کو بھی مومن بنا دے گا تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ روح زمین کے تمام انسانوں کو مومن بنا دے مگر اس کی حکمت میں نہیں ہے مگر اس کی حکمت اس کی قدرت میں ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت میں ہے کہ اگر وہ چاہے تو روح زمین کے تمام انسانوں کو مومن بنا دے سب انسانوں کو مگر اس کی حکمت میں نہیں ہے اس کی حکمت میں نہیں ہے تو اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ آپ لوگوں پر جبر کریں گے کیونکہ حضور حریص تھے کہ میری قوم سب ایمان لی آئیں سب ایمان لی آئیں کیوں کیونکہ حضور دیکھتے تھے اور حضور جانتے تھے کہ پہلی قوموں کے پر عذاب آیا تھا اور اس انہی قوموں کی طرح یہ قوم جو مکہ کے مشرقین اور کافر تھے یہ بھی کہتے تھے کہ ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا اگر آپ سچی ہیں اگر آپ کی نبوت کا دعویٰ سچا ہے تو ہم پر عذاب کو نازل کیوں نہیں ہوتا تو حضور چاہتے تھے کہ یہ سب لوگ ایمان لی آئیں تو حضور اس کی وجہ سے جو بھی غم زدہ یا ایک فکر ماند یا پریشان حضور رہتے تھے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمائی کہ آپ ان کو جبرن ایمان دلوائیں گے میرے مجھے یہ قدرت حاصل ہے میں چاہوں تو سارے مومن تمام روح زمین کے تمام انسان مومن ہوتے سارے کلمہ پڑھ لے ہوتے یہ میری قدرت میں ہے مگر میری حکمت میں نہیں ہے ایسا میری حکمت میں ایسا نہیں ہے قدرت کا قانون بالکل ایسے ہے میں چاہوں تو جس مخلوق کو جیسے مرضی بنا دوں مگر میری حکمت کے اندر ایسا نہیں ہے تو محبوب آپ کو اللہ نے صرف تبلیغ کے لئے بھیجا ہے آپ کو اللہ نے بھیجائے اور اگر کوئی شخص آپ کی تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لاتا تو آپ غم نہ کریں آپ جبرن اس کو ایمان جون سے کلمہ نہیں پڑھائیں گے جبرن جون سے کہ آپ ان پر جبر کریں اور ان کو کہیں کہ کلمہ پڑھ لو تو اسی طرح جیسے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اور آرت ہے انگلہ تحضی من احبابت ولکن اللہ یحضی من یشع وَهُوَعَلَمُ بِالْمُقْتَدِينَ بے شک ان محبوب آپ اسے ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کا ہدایت یافتہ ہونا آپ کو پسند دو سورة الکسس اس کے اندر لیکن آپ کا کام ہدایت کا پیغام پہنچا دینا ہدایت یافتہ بنانا پھر میرا کام مجھے پتا ہے میں نے کس کو ہدایت یافتہ بنانا جون سے جسے چاہے اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں وہ تو خوب جانتا ہے جون سے تو یہ چیز اللہ تبارک بطالہ نے اس آیت کے اندر فرمائی اور اس اسی کونٹیکس کے اندر اس کی تفسیر پہلے کئی لیکچرز کے اندر بیان ہو چکی ہے اس کا بیان جن سے تو آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ عَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْكِلُونَ اور کسی شخص کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے اب اگلی ہی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کسی شخص کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے وَيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْكِلُونَ لَا يَعْكِلُونَ اور جو لوگ بے اکل ہیں ان پر وہ کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے جو بے اکل لوگ ہیں یہ بے اکل لوگ کون ہیں جو نشانیوں کو سمجھتے نہیں ہیں جو نشانیوں کو دیکھتے نہیں ہیں جو بزرگی اور قرامت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں جن سے تو آگے یہ فرمایا جن سے تو یعنی کسی بھی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مشیت اور اس کی توفیق کے بغیر ایمان لے آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی ارادے کے بغیر اللہ کی مشیت کے بغیر کہ وہ ایمان لے آئے جن سے کہ وہ اللہ کی تقدیر کے بغیر اور اس کی مشیت کے بغیر ایمان لیا ہے اچھا ایمان لانے کا اختیار دیا گیا ہے اب کوئی بندہ یہاں پر سوال کر سکتا ہے کہ جی پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر ایمان والوں کو جنت میں اور کفر والوں کو دوزک میں بھیجنے کا جواز کیا ہے جب مرضی ساری اللہ کی ہے اس میں بندے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے پھر جب اسی کی مرضی سے بندہ کفر یا ایمان کی ایمان کو اپناتا ہے تو پھر اس میں پھر اس میں بندے کا کیا قصور ہے پھر اس کو جنت میں بھیجا ہے یا دوزک میں بھیجا ہے جو ان سے ہے کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے جو ان سے ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اصل جو چیز ہے انسان کو ایمان لانے کا یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمان لانے کا اختیار دیا ہے بھلے وہ ایمان لائے بھلے وہ ایمان نہ لائے اللہ نے انسان کو ایمان لانے کا اختیار دیا ہے اب اس اس شخص کی مرضی ہے کہ وہ ایمان کو قبول کرے یا کفر کو قبول کرلے وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے یا کفر کے اندر داخل ہو جائے جانس ہے جس کے لئے اللہ اب کہ اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ جو اللہ نے تو جب لکھ دیا کہ یہ بندہ کافر ہے یہ بندہ جنتی ہے تو بندے کا کیا قصور ہے ایسی بات نہیں ہے اب اس بات کو سمجھیں آپ اصل چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو ایمان کو قبول کرلو چاہو تو کفر کو قبول کرلو اختیار بندے کو دیئے ہاں یہ علیہ دا بات ہے کہ ازل کے اندر اللہ نے اپنے علمِ ازلی سے جانا کہ کون بندہ ایمان لائے گا اور کون بندہ ایمان نہیں لائے گا وہ اختیار بندے کو ہی دیا ہے اس نے اختیار اس نے بندے کو دیا ہے کہ کون بندہ ایمان لائے گا اور کون بندہ ایمان نہیں لائے گا وہ علمِ ازل ازل میں علمِ ازلی سے جانتا تھا کہ یہ شخص ایمان لائے گا یہ شخص ایمان نہیں لائے گا یہ بندہ نماز پڑے گا یہ بندہ چوری کرے گا یہ ڈاکہ ڈالے گا یہ روزہ رکھے گا یہ رات کو قیام کرے گا روزہ رکھ کر دن میں روزہ رکھے گا رات کو قیام کرے گا یہ شخص رات کو ڈاکے مارتا پھرے گا یا غلط کام کرتا پھرے گا وہ جانتا تھا اس چیز کو وہ علمِ عزل میں جانتا تھا اس نے اپنے علمِ عزلی سے جانا اور اس نے وہ لکھ دیا اس نے وہ لکھ دیا تو ایسا نہیں ہے کہ اب اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بندہ چوری کر رہا ہے یا کوئی بندہ شراب پی رہا ہے تو وہ اس کے کہنے سے اور اس کی مرضی سے پی رہا ہے نہیں جیسے اکثر بے وقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں ہمارا میں نے خود ایسے لوگوں کو کہتے ہوئے سنائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں یا ہم جوا کھیلتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے یہ تو اللہ نے ہمارے نصیب تقدیر میں ہمارے ایسے ہی لکھا ہوا تھا تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے وہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ محفوظ کے اندر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے یہ بندہ جہنمی ہے یہ بندہ نماز پڑھے گا یہ بندہ شراب پیے گا وہ تو جانتے ہیں وہ تو لکھا ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ اختیار بندوں کو دیا انسانوں کو دیا کہ بھئی آپ نماز پڑھنا چاہتی ہیں یا چوری کرنا چاہتی ہیں بندے کے پاس یہ اختیار ہے آپ ایمان کو قبول کرو گے یا کفر کے اندر کفر کی گندگی میں گرو گے یہ اختیار بندے کے پاس ہے انسان کے پاس ہے اس کے لکھ دینے سے آپ نے وہ کام نہیں کیا جو اس نے تقدیر میں لکھ دی آپ نے یہ کام کیا اپنی مرضی سے جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اس اختیار کو بروے کار لاتے ہوئے آپ نے یہ کام کیا اپنی مرضی سے تو پھر کوئی بندہ کہے تقدیر میں تو اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھے گا یہ بندہ کل نماز پڑھے گا یہ بندہ کل چوری کرے گا یہ بندہ کل روضہ رکھے گا یہ بندہ کل قتل کرے گا بھئی وہ اس نے اپنے علمِ عزلی سے جانا اپنے علم سے جانا اور اس نے عزل کے اندر تقدیر اللہ محفوظ کے پر لکھ دیا یہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے لکھنے سے وہ بندہ وہ کام نہیں کر رہا بندے نے کام اپنی مرضی سے کیا کیوں یہ اس کا علم ہے یہ اس کا علم ہے وہ جانتا تھا کہ یہ شخص چوری کرے گا یہ نماز پڑھے گا یہ بندہ لوگوں کے اندر صلح کروائے گا یہ بندہ لوگوں کے اندر لڑائیاں کروائے گا دوسروں کی ٹانگیں کھینچے گا یہ چھوٹ بولے گا ادھر کی ادھر لگائے گا یہ بندہ نیکی کا کام کرے گا وہ جانتا تھا کون نیکی کا کام کرے گا کون برائی کا کام کرے گا اس نے عزل میں لکھ دیا اور وہ تقدیر ہے وہ اللہ محفوظ میں لکھ دیا اس کے لکھنے سے نہیں اب کوئی بے وکو بندہ یہ کہے کہ اس نے تو لکھا ہوا تھا تقدیر میں تو میں نے تو چوری کرنی کرنی تھی اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں نے چوری کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دکھا میرے سامنے واپس میں یہ بحث کر رہے تھے میں نے اگر شراب پی میں نے اگر جوا کھیلا تو میں نے تو جن سے کیونکہ استغفراللہ ماذا اللہ میں نے تو اس نے تقدیر اچھا بتاؤ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا اور وہ لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں بحث کے پر بحث کی یہ چلے جاتے ہیں اور بتقدیر میں تو لکھا ہوا تھا کیوں کیونکہ وہ جانتا تھا وہ جانتا تھا اس میں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لکھ دینے سے جن سے نہیں اس کی میں کئی مثال نہیں مختلف لیکشیس میں آپ کو دے چکے ہوں وہ اگر میں دوں گا تو پھر بعد موضوع جن سے وہ لمبا ہو جائے گا تو کہنے کے مقصدی ہے کہ اس کو عزل میں اس کا علم تھا کہ وہ ایمان یا کفر میں سے بندہ کس چیز کو اختیار کرے گا تو اسی چیز کو اس نے اس کے لئے لکھ دیا اور اسی کا نام تقدیر ہے جو مفسرین فرماتی ہیں اسی کا نام تقدیر ہے تو سو نہ تو انسان کو مجبور کیا گیا کہ جی میں تو مجبور تھا میں نے تو یہ اکرام کرنا تھا نہیں یہ تجھے اس وقت پتا چلے گا جب تجھے جہنم کے دہانے کے پر کھڑا کر کے جہنم میں پھیکا جائے گا کہ میں مجبور تھا یہ تو کام تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے اسے نہیں یہ تیری مرضی کے اندر تھا کہ تُنہیں یہ کام کرنا ہے یعنی اللہ نے تیری مرضی اور اختیار میں تھی دیا تھا تمہیں اچھی اور بری کی پہچان دی تھی کہ تم دیکھ لو اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے وہ خدا جانتا تھا کہ یہ بندہ میرے معبوب کی نات پڑے گا یہ بندہ فلم ہو کے گانے گائے گا وہ جانتا تھا اس نے لکھ دیا تقدیر کے اندر مگر بھئی تم اگر وہ کام کر رہے تو تم یہ کیسے کہ اس نے اپنے علمِ عزلی سے جان لیا کہ تم نے کیا کرنا ہے اس نے لکھ دیا تو اس کے لکھنے سے تم وہ کام نہیں کر رہے کام تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو جو بھی کر رہے ہو تو وہ تقدیر ہے جو انسی ہے تو اس کے بعد فرمایا اور جو لوگ بے اکل ہیں اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ بے اکل ہیں ان کے اوپر وہ کفر کی نجاست کو پھیک دیتا ہے گندگی کو پھیک دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو انسی ہے کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے یعنی جو لوگ اللہ کی وحدانیت کے دلائل پر غور نہیں کرتے اللہ کی وحدانیت کے دلائل کے اوپر ایسے بے شمار واقعات میں پہلے بزرگوں کے بتا چکا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر جو دلائل دلائلِ اکلیہ اپنی جگہ ہیں دلائلِ اکلیہ اپنی جگہ ہیں جو انسی ہیں تو وہ جو غور نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی نشانیاں جو ان سے وہ رکھی ہیں ان نشانیوں کو دیکھتے نہیں ہیں خود انسان کے وجود کے اندر اللہ نے کیسی کیسی نشانیاں رکھی ہیں اگر بندہ اس کے اندر گوھر و خوص کرے تو وہ دیکھے کہ وہ اللہ کی وحدانیت اس کے وجود کے اندر سے اللہ کی وحدانیت کے پر جنسی ہے اس کے ایک آواز آئے گی جو اس بات کی تصدیق کرے گی کہ اللہ ایک ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے تو آگے فرمایا آیت نمبر ایک سو ایک کے اندر آپ کہیے تم غور سے دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں اس کی وحدت کی کیسی نشانیاں اور دیکھو تو صحیح آسمانوں کے اندر زمینوں کے اندر کہ اس کی وحدت کی کیسی نشانیاں اور یہ نشانیاں اور درانے والے اور ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو زد اور انات کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے آیت نمبر ایک سو ایک جنس کہ اس کی وحدت کی کیسی نشانیاں مگر اب یہ جو نشانیاں یا پھر جو درانے والے لوگ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو لوگ زید کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے زید کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بس بھلے وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے پاؤں کی نیچے سے پتر اٹھا کر ان کو تراش کر ان کو پوچھنا شروع کر دیتے تھے وہ کہتے تھے بس یہ یہ جنس ہے تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کائنات کے اندر گوھر تو کرو کائنات کے اندر گوھر کرو کہ اللہ کی وحدانیت کے کیسے کیسے دلائل تمہیں نظر آئیں گے زمین ستاروں کے اندر چاند کے اندر سورج کے اندر پانی کے اندر نہروں کے اندر دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر باغات کے اندر کھیت کھلیانوں کے اندر سورج اور چاند کی روشنی کے اندر کیسے کیسے تمہیں نظر آئیں گے ہر جگہ اس کی وحدانیت کی دلائل کے چراغ جگمگا رہی ہیں وہ گوھر تو کرو دیکھو تو صحیح جنس ہے لیکن اگر وہ آنکھیں بند کرے رہیں گے تو پھر اس سے کچھ نہیں ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دوپہر کی روشنی کے اندر بھی دوپہر کو جب سورج پورا چمک رہا ہوتا ہے تو یہ اس وقت بھی اندھے بنی ہوتی ہیں تو جو اندھا ہو اس کو نظر کے آئے گا پھر جانس ہے تو ان کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی یا یہ درانے والوں کے پیغام کو قبول کریں گے نہیں یہ ان ان نشانیوں کو جانس ہے یہ نہیں سمجھ سکتے جیسے کہ مولانا ایروم نے فرمائے گرنہ بینت بروز شپرائے چشم چشمائے آفتاب راچے گنا چمگادر کی اگر آنکھ ہندی ہو تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے وہ تو اپنی روشنی دے رہا ہے سورج جانس ہے تو ان آیات اور ان نشانیوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں کے اندر حق کو قبول کرنے کا کوئی جذبہ یا کیرن موجود ہوتی ہے کسی صورت بھی کہ نہیں یہ ہمارے باپ دادوں کے راستے ہیں بھلے وہ گمرہی گندگی کے راستے ہیں ان کو پھر کوئی ڈرانے والا جانس ہے یا ان کے لئے یہ نشانیاں جانسی ہیں ان کو کیا فائدہ پہنچتے ہیں وہ ان کو قبول جانس ہے نہیں کرتے آگے آیت نمبر ایک سو دو کے اندر فرمایا فَحَلْ يَنْتَذِرُونَ اِلَّا مِسْلَ اَيَّامِ اللَّذِينَ قَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ پس یہ لوگ صرف اس طرح کے ایام کا انتظار کر رہے ہیں جیسے عذاب کے ایام ان سے پہلی قوموں کے پر گزر چکی ہیں یہ ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جیسے پہلے یہ دن گزر چکی ہیں جو عذاب جانس ہے قُل فَانْتَذِرُو اِنِّي مَعَاكُم مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ آپ کہیے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ پہلی امتوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں کیونکہ جو پہلے پہلے انبیاء تھے اپنے زمانوں میں میں نے جیسے پہلے ارس کیا وہ کافروں کو اللہ کی عذاب سے ڈراتے تھے اور کافر کیا کرتے تھے جیسے مکہ مکرمہ کے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ماذا اللہ وہ ان کا مزاق اڑاتے تھے اور ان کی تقزیب کرتے تھے اور ان کا انکار کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو پھر عذاب لاؤ نہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے ہمارے پر اگر آپ سچے نبی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر بھی کافر ایسی کرتے تھے کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی نبوت کے دعوے میں سچی ہیں تو عذاب ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتا جن سے اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ پھر تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں دیکھو کیا ہوتا ہے جن سے اب یہ آگے فرمایا گیا آگے آیت نمبر ایک ست تین کے اندر فرمایا پس ہم عذاب آنے پر اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچاتے رہیں اسی طرح اللہ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے آیت نمبر ایک ست تین کہ ہم عذاب آنے پر اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچاتے رہیں جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا تو رسولوں اور نبیوں کو حکم ہوتا تھا کہ اپنے ماننے والوں کو لیجئے اور نکل جائیے اب یہاں عذاب نازل ہونے والا ہے ایسا ہوتا تھا نا اب نکل جائیے تو اب وہ چیز فرمائی جاری ہے بس ہم عذاب آنے پر اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچاتے رہیں تو یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کی جاری اللہ کی سنت جاری ہے مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ مگر کس کانٹیکس میں یہ نہیں کہ واجب ہے بلکہ اس کے فضل اور کرم کی اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ اس کے فضل اور اس کے کرم کی بات ہے جو انسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم کی وجہ سے مومنوں سے ثواب کا وعدہ فرمائے اللہ نے فرمائے کہ مومنوں کو ثواب پھر ثواب کی جزا جانسی ہے اور وہ کریم ہیں اور کریم جب اپنا وعدہ کرتا ہے تو پھر اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے وہ کریم ہیں اور کریم وعدہ کر کے وعدہ پورا کرتا ہے کہ وہ مومنوں کو ثواب دے گا ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ مومنوں سے اس نے ثواب کا وعدہ کیا جانسی ہے تو اب کوئی یہ بندہ نا سمجھے کہ اس پر ثواب عطا فرمانا جانسی ہے واجب ہے کہ اس نے ثواب اس کو ثواب دینا پڑے گا نہیں اور نہ اس وجہ سے کہ وہ جو مومنیں جن کو اس نے ثواب دینا ان کا اس کے اپر کوئی حق ہے نہیں مثلا آپ نے کسی مزدور سے مزدوری کروائی آپ پر واجب ہے آپ اس کی مزدوری وقت کے اپر نہیں اور وہ آپ سے اپنی عجرت لے مگر یہاں ایسا نہیں ہے کہ ثواب عطا فرمانا واجب ہے نہ اس وجہ سے کہ مومنوں کا اللہ پر کوئی حق ہے نہیں جیسے کام کرنے والے کا کام کروانے والے کے پر حق ہوتا ہے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے اپنے اوپر مومنوں کی نجات کو واجب کر لیا ہے اپنے کرم سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میری نجات جانسی ہے وہ ہو کر رہے گی میں نے تو اتنے نیک عمل کی ہیں میں نے تو نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھی ہیں نمازیں زکاةیں دیئیں اور حاج کی ہیں اور میں نے تصمیہ پڑھی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اللہ نے محض اپنے کرم سے اپنے فضل سے مومنوں کے اوپر جو نجات ہے اپنے اوپر مومنوں کی نجات کو واجب کی ہے مگر کس وجہ سے واجب کی ہے اپنے فضل اور اپنے کرم سے یہ اس کا فضل ہے یہ اس کا کرم ہے کرم ہے جو انسا ہے تو جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے قَاتَبَ رَبَّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اللہ نے ایک کتاب کے اندر لکھ دیا حضرت ابو حریرہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اور یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی متفقن علیہ حدیث ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے تو یہ اس کے حضور نے فرمایا یہ اس کے پاس یہ عرش کے پاس اس کے پاس لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے اس لئے آپ دیکھیں آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے میں آج ہی صبح وہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روئے اللہ کے خوف سے روئے اور آنسو کا قطرہ آنسو جو ہے وہ اس کے چہرے کے پر آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو بھلے وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو بات یہ سمجھنے والی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ایک کتاب کے اندر یہ بات لکھ دیئے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روئے اور اس خوف سے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلے اور وہ آنسو کا قطرہ اس کے چہرے پر آئے اس کے چہرے پر آئے بھلے وہ قطرہ مکھی کے سر کے برابر چھوٹا سا قطرہ ہو اس شخص پر اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے اس شخص پر اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر سے بھی چھوٹا قطرہ جانسو ہے وہ اس کی آنکھ سے نکلے فقط اللہ کے خوف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرکے اس نے لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں موسیقا موسیقا